زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو معاف کر دینا وہ خجبو ہے جو پھول کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی رہتی ہے درد اور تکلیف دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اخشیار کر لیتا ہے اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لئے قید خانہ ہے لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے قابل ہیں ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھی دیکھ سکتے ہیں تو معیوسی سے یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں کیونکہ وہ قریم ہے اور اس قریم کے نزدیک ایسے کام جشوار نہیں درم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور مند صاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش دعا سے دل کا غبار پھڑ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے یاد رکھیں دوسروں کی سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کیلئے ہوئے ہیں جب تم کامیاب ہونے والے ہوتی ہو تو صرف ایک غلطی کر دیتے ہو جس کی وجہ سے تم پھر ناکام ہو جاتے ہو اور وہ غلطی تمہارا صبر ہے جس کو تم ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہو جس سے تم ناکام رہ جاتے ہو موسیقی موسیقی موسیقی